اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسری ٹی وی یو ایس اے اور میں ہوں شائصہ جلیل نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر شام کی صوبے حلپ میں بم دھماکہ چودہ فراد ہلاک درجن و زخمی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواز ایک رکھ میں نصب تھا دو درجن سے زائد امباد ہوئی آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان فوجی جھڑ پینجاری آزربائی جان کا آرمینیا کے باعث صحادوں پر کبزے کا دعویٰ باعث آبادیوں کو آرمینی کبزے سے ازاد کروا لیا کمپیٹر سسٹرم کا اینٹی وارس ازاد کرنے والی جان مکافی ٹیکس چوری کے جرم میں گرفتار جان مکافی پر امریکہ میں ٹیکس نہ دینے اور اساسے چھپانے کا الزام ہے بلیک ہول دریافت کرنے والے تین سائنس دانوں کو فیزکس کا نوبل پرائز 2020 دینے کا اعلان برطانیہ جرمنی اور امریکی سائنس دانوں کو نوبل پرائز دیا جائے گا ایران میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ چوبیس گھنٹوں میں تیتیس ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر کو کرونا ریٹ زون قرار دی دیا اس ساماباد ہائی کورٹ میں بھارتی جاسوس کلگوشن جادیف کو وکیل فراہم کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ایٹانو جنرل نے کہا بھارت کو کلگوشن جادیف کی کوئی فکر نہیں بھارت یہ کیس نہیں لڑنا چاہتا بھارت نے عدالتی کاروائی کا حصہ بننے سے ارکار کر دیا یہ تین ہیڈلائنز اب خبریں تفصیل کے ساتھ شام میں ایک بار پھر پرتشدت واقعہ پیش آیا ہے شام کے صوبے حلپ میں زوردار دھماکہ ہوا دھماکے میں چودہ افراد ہلاک کئی زخمی ہو گئے حکام نے بتایا ہے کہ دھماکے غیز مواد ایک ٹرپ میں نصب کیا گیا تھا جس کے پٹنے سے درجان و ہلاکتی ہوئی جنگ سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک شام میں پرتشدت واقعہ جاری ہیں ریپورٹس کے مطابق شام میں زوردار دھماکہ ہوا چودہ افراد ہلاک درجان و زخمی ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ بارو سے بھری ٹرک میں دھماکہ کیا گیا دھماکے سے چودہ شہری ہلاک اور پچاس زخمی ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے اتوار کے روز بھی شام میں دھماکے میں دو شہری ہلاک اور سات زخمی ہوئے تھے آرمینیا اور آزربائیجان کے دربیان فوجی جھڑ پہ جاری ہیں آزربائیجان کی فورسز نے آرمینیا کے بائیس علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے آزربائیجان کے حکام کا کہنا ہے آزری فورسز نے آرمینیا کے قبضے سے بائیس علاقوں کو چھڑوا لیا ہے ان علاقوں پر اب آزربائیجان کا قبضہ ہے آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان متنازع علاق ننگور کو کاراباخ میں فوجی جھڑ پوں کا سسلہ جاری ہے کئی روز سے جاری فوجی جھڑ پوں میں آزربائیجان کی فورسز نے آرمینیا کے بائیس صحاتوں پر قبضے کا اعلان کیا ہے حکام نے بتایا ہے کہ آزری افواج نے اب تک بائیس افادیوں کو آرمینی قبضے سے چھڑا لیا ہے 27 ستمبر سے شروع ہونے والی آزربائیجان اور آرمینیا کی آرمینیا کی آفواج کے درمیان فوجی جھڑ پے مسلسل جاری ہیں آزربائیجان کے حکام کہہ چکے ہیں جنگ بندی اسی صورت میں ممکن ہے جب آرمینیا کی آفواج ننگور کو کاراباخ کا علاقہ چھوڑ دیں گی آزربائیجان ننگور کو کاراباخ کو اپنا حصہ مانتا ہے جبکہ آرمینیا کا کہنا ہے کچھ حصوں پر اس کا حق ہے کمپیٹر سسٹرم کا انٹی وارس ایجاد کرنے والے جان میکافی کو ٹیکس ادا نہ کرنے پر گرفتار کر لیا ہے جان میکافی کو پولس نے اسپین میں گرفتار کر لیا جان میکافی نے بتایا ہے کہ جان میکافی پر 2014 سے 2018 تک ٹیکس ادا نہ کرنے کا الزام ہے امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ جان میکافی نے اپنی آمدنی دوسروں کے نام پر اکاؤنٹس میں جمع کی ایسا انہوں نے ٹیکس ادا نہ کرنے کی غرض سے کیا انہیں اسپین سے امریکہ منتقل کیا جائے گا پانچ سال تک قید ہو سکتی ہے جان میکافی عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں فیزکس کے نوبل پرائز کا اعلان کر دیا گیا نوبل پرائز کمیٹی کی جانب سے فیزکس کا 2020 کا نوبل پرائز کا اعلان کیا گیا ہے بلیک ہول کی دریافت کرنے والے تین سائز زانوں کو فیزکس کا نوبل انام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے نوبل پرائز کمیٹی کی جانب سے فیزکس کے نوبل پرائز 2020 کا اعلان کیا گیا فیزکس کا نوبل انام روجر پنڈروز رین ہارڈ گنزیل اینڈریا گیس کو بلیک ہول کی دریافت کرنے پر پیش کیا جائے گا تینوں سائز زانوں کو مشتر کا ایوارڈ پیش کیا جائے گا تینوں ماہرین نے مل کر بلیک ہول پر ریسرچ کی انہیں دنیا کا اعلان ترین احزاز 2020 کا نوبل پرائز کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ نصف انام روجر پنڈروز کو بلیک ہول بننے کے بارے میں درست ترین پیش کوئی کرنے پر دیا جائے گا جبکہ باقی انام اینڈریا گیس اور گینزل کو پیش کیا جائے گا روجر پنڈروز کا تعلق برطانیہ سے ہے وہ ایک معروف ریاضی دان ہے مشہور سائنس دان مانے جاتے ہیں اینڈریا گیس کا تعلق امریکہ ہارڈ گینزل کا تعلق جرمنی سے ہے انہوں نے انیس سو نوے کی دہائی میں گیلیکسی کے مرکز میں ایک بہت بڑا بلیک ہول دریافت کیا تھا ایران میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد حکام کی دانف سے ملک پھر میں ریٹ الٹ جاری کر دیا ہے ایرانی حکام کی جانب سے کرونا کیسز بڑھنے پر پورے ملک کو ریٹ زون قرار دیا ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیتیس ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد ایران میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ایران کی وزاراتی صحت کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے ایران کے اکتیس میں سے چھبیس صوبوں میں ریٹ زون الڈ جاری کر دیا گیا جبکہ چار صوبے اور ان زون قرار دی گئے ہیں کیسز کی تعداد دیگر صوبوں کے نصبت کم ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیتیس ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ایران میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد چار لاکھ پچھتر ہزار سے بڑھ گئی ہے ایرانی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو پیتیس ایرانی شہری کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں ایران میں کرونا کی کیسز بڑھنے کے بعد ملک بھر کو کرونا وائرس کے اعتبار سے ریڈ زون قرار دیا دیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق ایران میں کرونا ایسو پیس کی خلاف فرضی سامنے آئی ہے جس کے بعد ایرانی حکام قوانین میں سختی پر زور دے رہے ہیں پاکستان کے دارہ لکومت شہر اسلام آباد میں کلبوشن کیس سے متعلق سماعت ہوئی پاکستان کے اٹرانی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ انڈیا نے کلبوشن کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا ہے انڈیا کو کلبوشن یادیف کی کوئی فکر نہیں پاکستان کے جانب سے انڈیا کو بار بار کلبوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کی درخواست کی گئی پاکستانی حکام نے عدالت کو بتایا کہ بھارت یہ کیس لڑنا نہیں چاہتا پاکستان میں گرفتار انڈیا جاسوس کلبوشن یادیف کیس سے متعلق پاکستان کے جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے پاکستان کے جانب سے کئی بار کلبوشن یادیف کیس کیلئے وکیل مقرر کرنے کی درخواست کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبوشن یادیف کیس سے متعلق سماعت ہوئی پاکستان کے ٹانے جنرل نے عدالت کو بتایا بھارت کو کلبوشن یادیف کی کوئی فکر نہیں بھارت نے ایک بار پھر عدالتی کاروائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے بھارت یہ کیس نہیں لڑنا چاہتا کورٹ کے حکم پر وزارت خارجہ نے بھارتی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا بھارت نے اپنے جواب میں اپنا پہلا موقف قائم رکھا انہوں نے بتایا کہ بھارت نے اس کیس پر اعتراض اٹھایا ہے پاکستان نے کانسلر رسائی ٹھیک طریقے سے نہیں دی بھارت کو کلبوشن کی کوئی فکر نہیں وہ محض سیاست کر رہا ہے کانسلر رسائی کا بہارہ بنا کر عدالتی کاروائی کا حصہ بننے سے پاکستان کو انکار کر دیا ہے کسان آباد ہائی کورٹ میں کلبوشن جارف کے وکیل مقرر کرنے سے متعلق کیس کی سمات اگلے ماہ تک ملتوی کر دی گئی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں خبروں کا مزید احوال اور مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے آپ ہمیں فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی جان کر سکتے ہیں ہمارا پیج ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے آپ ہمیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں keep watching دیسی ٹی وی یو ایس اے